یوکرین نائجر کچھ دن پہلے آرمی نے یہاں کی گورنمنٹ کو ستہ سے ہٹا دیا اور دیش کی کمان خود سمحل لی اس تختہ پلٹ کے بعد افریقہ میں ہر کمپ مچ گیا لیکن یہ تو بڑے بوال کی شروعات بھر تھی نائجر میں ہوا سینی تختہ پلٹ افریقہ میں امریکہ اور پسٹمی دیشوں کے لیے ایک برچسو کی چنوٹی بن گیا ودروہ کی آگ امریکہ تک اس لیے بھی پہنچی کیونکہ ودروہ کے بعد نائجر کے لوگوں نے روس کے جھنڈے بھی لہرائے تھے اس کے بعد نائجر کے پڑوسی دیش نائجیریا میں امریکہ نے ایک امرجنسی میٹنگ بلائی نائجر سے سٹا ہوا دیش ہے نائجیریا اور اسی لیے نائجیریا کی رازدھانی ابوجہ میں امریکہ کے اشارے پر پشمی افریقہ کے پندرہ دیش چھٹے ان پندرہ دیشوں کے چیف آف ڈیفنس سٹاف نے روس اور نائجر کی ودروہیوں پر دباؤ بنانے کی کوشش کی اور نائجر میں تختہ پلٹ کرنے والوں کو انجام بھگتنے کی چہتاونی بھی دی یعنی یوکرین کے بعد اب افریقہ میں روس بنام پشمی دیشوں کی اداوت کا چیپٹر اوپن ہو چکا ہے افغانستان میڈل اسٹ میں طاقت کھو رہے امریکہ کے لیے نائجر کی چنونتی بڑی ہے حالانکہ امریکہ کے پاس ابھی بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ جب چاہے تب افریقہ میں جنگ کے شولے بھڑکا سکتا ہے پندرہ دیشوں کے گروپ نے نائجر میں ملٹری ایکشن کا خاکہ تیار کر لیا ہے انتظار ہے تو بس واشنگٹن سے ایک آرڈر کا